موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی ماہِ رجب کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میراج کا سفر فرمایا اور یہ سفر میراج جو ہے یہ اللہ رب العزت نے جس کا اپنے قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی حضور علیہ السلام کو اور ایک رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اکسہ کی طرف سفر کروایا پھر مسجد اکسہ سے اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں پی سیر کروای یہاں تک کہ عرش معلہ تک اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال فرمایا اور جنت اور دوزخ کے حوال دکھائے بہت سارے واقعات پیش آئے اس رات کے اندر اللہ رب العزت ہی قدرت کی خاص نشانیوں میں سے ہے میراج کا سفر جو ہے یہ ایک الگ بحث ہے کہ میراج کا سفر روحانی تھا یا جسمانی لیکن در حقیقت علماء اہل سنت والجماعت کا اس پہ اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میراج کا سفر در حقیقت سفر جسمانی تھا جسم اور روح کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ ساری سیر کروائی اور سارے منظر دکھائے اور سارے احوال دکھائے جنت اور دوزخ کے بہت لمبے واقعات ہیں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں تو اسی مبارک رات کے اندر شبہ میراج کی جو رات ہے اسی مبارک رات کے اندر کچھ اکابرین نے اور امت کے جو صلحہ ہیں انہوں نے کچھ خاص وظائف اور خاص آمال کی کچھ ترتیب بیان کی ہے جس پہ بہت سالوں سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور وہ تجارب السالحین میں شامل ہے کہ اس کے اندر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں خاص ترتیب سے کچھ نوافق پڑے جاتے ہیں کچھ وظائف کیے جاتے ہیں اللہ رب العزت کے پیارے محبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے نظرانے اور حدیعے پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کیا جاتا ہے اور پھر اللہ رب العزت کی حمد و سنا کرتے ہوئے اللہ سے اپنے دنیا اور آخرت کی خیریں برکتیں بلائیاں اور کامیابیاں اور عزتیں اور برکتیں مانگی جاتی ہیں تو اللہ رب العزت اس رات کے اندر دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں پر فضل بھی فرماتے ہیں اور اپنے پیارے محبور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی میراج کی نسب سے جو اللہ رب العزت نے ہمیں نماز عطا فرمائی یہ نماز بندہ مومن کی میراج ہے جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں یہ مومن کی میراج اللہ نے نماز عطا فرما دی ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کی برکت سے ہمیں اللہ نے نماز عطا فرمائی نماز در حقیقت بندہ مومن کی میراج ہے اسی میراج کی رات آپ چار رکعت نماز دو دو کر کے نفل پڑھیں گے دو نفل پہلے دو نفل بعد میں اس میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں جب آپ چار رکعت نفل پڑھ لیں دو دو کر کے دو پہلے پڑھیں پھر دو بعد میں اس میں کوئی بھی صورت آپ صورت فاتح کے بعد پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یکسوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے اور ایک سو دامے کی تصویع آپ اپنے پاس رکھ لیں سب سے پہلے آپ تین سو بار استغفار پڑھیں کوئی بھی استغفار جس کو آتا ہو نہیں آتا تو استغفراللہ استغفراللہ بھی پڑھ سکتے ہیں کسی کو دوسرا استغفار آتا ہے استغفراللہ ربی من کل зم بن وعتوب الہی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کسی کو کوئی اور اس سے بھی افضل استغفار آتا ہے سید الاستغفار آتا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ ذرا بڑا ہے اس پر ٹائم زیادہ لگتا ہے ایک اور بڑا ببرکت اور بڑا مجرم استغفار ہے جس کے اندر اسم آزم بھی ہے استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعطوب علی یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کوئی ایسا بھی استغفار نہیں آتا تو خالی استغفر اللہ استغفر اللہ یہ بھی نہیں آتا تو یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ اس طرح بھی آپ تین سو بار پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی استغفار اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں پر پشمان ہوتے ہوئے ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ استغفار کریں اللہ کو بنا محبوب ہے تین سو بار آپ استغفار پڑھ کے اس کے بعد تین سو بار آپ دروشی پڑھیں اگر نماز بلا دروشی پڑھ سکتے ہیں وہ ذرا پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے وہ پڑھ لیں کوئی بھی دروشی مختصر پڑھ سکتے ہیں اللہومت صلی على محمد بیعدد کل دارident علی مبارک و صلیم یہ پڑھ لیں اللہومت صلی على محمد وعلى محمد یہ پڑھ لیں اللہومت صلی على محمد یہ پڑھ لیں یہ پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں کوئی سا بھی دروشی فاپ تین سو بار پڑھ لیں تین سو بار استغفار تین سو بار درود ابراہیمی یا کوئی بھی دروشی فاپ پڑھ لیں اس کے بعد تیسرا کلمہ جو ہے یہ آپ نے تین سو بار یعنی تین تصویح اس کی پڑھ لی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں علی رعظیم اس کو مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اس تیسرے کلمہ کو آپ نے تین تصویح یعنی تین سو بار پڑھنا ہے تین سو بار استغفار تین سو بار دروشی اس کے بعد تیسرا کلمہ تین سو بار تیسرا کلمہ جب آپ کا تین سو بار مکمل ہو اس کی تصویح تین جو ہیں اس کے بعد آپ سیدے میں جا کے اللہ رب العزت سے جو دعا مانگے ہیں اللہ رب العزت ضرور بل ضرور انشاءاللہ و نظیر اپنے فضل سے اپنے خصوصی کرم کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے گا اور دنیا اور آخرت کی خیریں برکتیں بلائیاں پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں اپنے لیے مانگیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو پوری امت مسلمہ کو تمام روحانی جسمانی مریضوں کی شفاہ کے لیے دعا مانگیں انشاءاللہ و نظیر آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کو اس پر عجل بھی عطا فرمائیں گے نبیر اسلام کی بارگاہ میں بھی آپ کا درود و سلام پہنچے گا اور اللہ رب العزت آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا بشتغفات کی برکت سے اور تیسرے کلمے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کو بھی شدق قبولیت سے نوازیں گے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ و بالعالمین